چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والا کرونا وائرس جسے 2019 ان سی او وی بھی کہا جا رہا ہے ایک ایسا وائرس ہے بلکہ ایسا پرسرار وائرس ہے جس کی آج سے پہلے انسانوں میں کبھی شراخت ہوئی ہی نہیں ہے انفیکشن کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، نزلہ و زکام، کھانسی اور بخار شامل ہے کرونا وائرس وائرس کی وہ قسم یا اس خاندان سے ہے کہ جس کی طرح کے پہلے سے صرف چھے وائرس موجود ہیں اور یہ کرونا وائرس ساتھوں وائرس ہے جس کی تشخیص کی گئی ہے چائنیز آفیشنلز کے مطابق تقریباً ایک کروڑ کی عبادی والے شہر وہان میں اب تک کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد نو ہو چکی ہے جبکہ چار سو سے زائد ایسے کیسز ہیں جو اب تک رپورٹ کیے گئے ہیں یونیورسٹی آف نوٹنگم کے وائرولوجسٹ پروفیسر جانتھن بول کے مطابق اگر یہ کرونا وائرس کوئی نیا وائرس ہے تو ممکن ہے کہ یہ کسی جانور سے آیا ہو اب تک سامنے آنے والے کیسز کا تعلق وہان کی ساؤتھ چائنہ سی فوڈ ہول سیل مارکٹ سے ہے جہاں پر ایسے جانور لائے جاتے ہیں جو کہ میملز یعنی جنہیں ہم دودھ پلانے والے جانور بھی کہتے ہیں جیسے کہ بلوگا ویل یہ وائرس اپنے ساتھ لا سکتے ہیں اس کے علاوہ خرگوش اور چمگادر جیسے جانور بھی اسی مارکٹ میں پائے جاتے ہیں تائیوان، تھائیلینڈ، جپین، کوریا اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے چینی عہدے داروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں پھیلنے کے واقعات سامنے آئے ہیں یعنی وہ لوگ جو ایسے افراد کا علاج کر رہے تھے ان میں بھی یہ وائرس منتقل ہوا ہے اور وہ بھی انفیکٹڈ ہو گئے ہیں یہ وائرس پھیپڑوں کا متاثر کرتا ہے کھانسی اور چھینک اس کے پھیلاؤ کا ایک مزر ذریعہ ہے پاکستان نے بھی اس وائرس سے متعلق کچھ اقدامات کیے گئے ہیں اس بارے میں ہماری نامانگار سہر بلوچ نے کام کیا ہے مزید تفصیل ہم انہی سے جانتے ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ نے حال ہی میں ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق چین سے پاکستان آنے والے مسافروں کا تین جگہ پر معاینہ کیا جائے گا جس میں گراؤنڈ، پورٹ اور سی پورٹ شامل ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان مسافروں کے لیے ائرپورٹس پر جن میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور شامل ہیں سکریننگ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ان مسافروں کا آتے ساتھ ہی معاینہ کیا جائے گا اور جن مسافروں میں اس وائرس کی تشخیص ہو جاتی ہے یعنی ڈائیگنوزز ہو جاتا ہے تو ان کو کراچی کے جنہ ہسپتال، اسلام آباد کے پیمز اور لاہور کے میو ہسپٹل منتقل کر دیا جائے گا عالمی ادارہ صحت نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ جانونوں کے قریب نہ ہی جائیں لیکن اگر جانا ضروری ہے تو ماسک پہن کر جائیں گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں پکانے اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں اور دھولیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ائرپورٹس پر ٹریولنگ کے دوران چہرے پر ماسک پہننا بالکل مت بھولیں اور نزلہ زکام فلو جیسے علامات والے کسی بھی انسان سے ملنے یا اس کے قریب جانے سے گریز کریں تو وہ آپ کے لئے اچھا ہے